ڈاکٹر گوپی چن نارنگ اردو زبان و عدب کے نصریب ماہر ہیں بلکہ اس زبان کی ترقی ترویج پہ برے سغیر میں جتنا کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر گوپی چن نارنگ کا اہم اور قلیدی کردار نمائی ہے برے سغیر کے بٹوانے کے دوران جہاں خاندان بٹ گئے وہی اردو زبان بھی تقسیم ہو گئی اور اردو زبان پاکستان کی جھولی میں پڑ گئی یا ڈالی گئی مگر بھارت میں ڈاکٹر گوپی چن نارنگ ان گنے چنی شخصیات میں ہیں جنہوں نے اس زبان کو تقسیم نہیں ہونے دیا اور بھارت میں اس کی ترقی کے بے شما راستے اہموار کیے ڈاکٹر نارنگ نے تقریباً سار سے زائد کتابیں لکھی ہیں جن میں بیشتر اردو زبان و عدب پہ ہیں ڈاکٹر گوپی چن نارنگ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ کہتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے درمیان سرحدے مٹاتی ہیں دوریاں کم کرتی ہیں مگر بھرے صغیر کے بارے میں یہ تاثر گہرا ہے کہ زبان بھی ایک وجہ بنی جو اس کے بطوارے کے لیے وجہ بنی آپ اس دلیل کو مانتے ہیں آہ میں اس دلیل کو اتنا نہیں مانتا جتنی شدت سے بعض لوگ اسے پیش کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں جو نہایت خوبصورت الفاظ آپ نے مجھ نہ چیز کے لیے استعمال کیے میرا کوئی قلیدی کردار نہیں ہے کسی چیز میں میں تو بس اپنی زبان کا ایک بہت ادنا خادم ہوں اور طالب علم ہوں میں کہا کرتا ہوں نئی ماں صاحبہ کہ میرا عدبی سفر سفر عشق ہے اردو یہ ایک بالکل بھید ہے جسے میں بھی نہیں جانتا میری مادری زبان سرائی کی ہے میں بلوچستان میں پیدا ہوا پندرہ برس میں ان علاقوں میں رہا میرے سکول کی تعلیم تقریبا تقریبا بلوچستان اور مغربی پنجاب میں ہوئی وہ علاقے جو اب سب پاکستان میں ہیں میرا اصلی وطن پاکستان ہے تو جب میں پاکستان جاتا ہوں تو میرے پاکستانی دوست کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں کے ہیں تو میں یہاں کا بھی ہوں وہاں کا بھی ہوں آپ نے اشارہ کیا کہ بٹوارہ ہر چیز کو بانٹ نہیں سکتا اور بٹوارہ زبانوں کو اور کوئی سیاست زبانوں کو بانٹ بھی نہیں سکتی مٹا بھی نہیں سکتی اس بات کو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر سیاست ہی زبانوں کو زندہ رکھ سکتی اور زبانوں کو مٹا سکتی تو ہندوستان کی تو اکثریت ہندو مذہب والوں کی ہے تو وہاں تو آج تک ویدوں کے زمانے سے لے کے اب تک سنسکرت بولی جا رہی ہوتی مسلمان جب ہندوستان میں آئے تھے تو شروع میں ساتھویں صدی میں عربی بولتے ہوئے آئے تھے پھر ترکی اور فارسی زبانوں اور فارسی کا سب سے زیادہ غلب آ رہا اور فارسی شیر و عدب جو ہندوستان میں لکھا گیا اہد مغول میں اس کا تو جواب نہیں ہے فارسی شرافت کا علمیت کا تہذیب کا نفاست کا آداب و برتاؤ کا ایک میار سمجھی جاتی تھی لیکن آج فارسی ہندوستان میں بولی نہیں جاتی تو زبانوں کا ایک اپنے طریقہ ہے کیسے سنسکرت پیچھے چلی گئی پراکرتیں آگے آگئیں مہتمہ بودھ نے پالی کو مو لگایا سنسکرت کو برہمنوں کی زبان کو مو نہیں لگایا پھر اب برنشی آئیں جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو جو زبانیں اس وقت پراکرتیں بولی جاتی تھی ان پر عربی فارسی کے اثرات پڑے اور کئی زبانیں بنی ان میں بنگالی بھی اس کے بعد بنی یارویں بارویں تیرے بھی زدی کے بعد کئی جنوبی ہندوستان کی زبانیں اور بالخصوص کئی زبانوں کے اترے مجموعہ کو میں اردو کہتا ہوں اردو میں وہ نفاست ہے اس میں وہ خسن ہے اس میں وہ دلکشی ہے اس میں وہ لطافت ہے فرض کیجئے کہ امارتوں میں امارت تاجمال ہے اور زبانوں میں زبان اردو ہے یہ تو آپ کا عشق ہے جو آپ اس طرح سے اردو زبان کے بارے میں کہتے ہیں لیکن جب ہم برے سگیر کے بطوارے پہ آتے ہیں اور یہ زبان ایک سرحت کے اندر داخل ہوئی جہاں ایک طرف سے قید ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی ایک عمل تھا اس زبان کے لیے قید نہیں ہوئی جس طرح آپ نسیم سہر کو قید نہیں کر سکتے خوشبو کو قید نہیں کر سکتے اردو آج بھی ایک ایسا چتنار پیڑ ہے جس کا سایہ ہندوستان پر بھی ہے پاکستان پر بھی ہے ایک ایسی خوشبو ہے ہوا کا ایسا چھونکا ہے جو سرحت کے آر پار چلتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بچپن میں ان تمام علاقوں میں جو آج پاکستان ہے اردو ہی راج کرتی تھی بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں اردو ہی بولی جاتی تھی سارا ریکارڈ سے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جو شہری نظام ہوتا ہے اور جو ریونیو ریکارڈ ہیں سارے کے سارے اردو میں تھے اور لوگ خط لکھتے بات کرتے تھے پنجابی میں سندھی میں بلوچی میں پشتوں میں یہ چار خاص زبانے ہیں پاکستان کی پنجابی سندھی پشتوں اور بلوچی ٹھیک ایک حصے میں آپ پشمیل ہیں پاکستان سے جب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں کیا ہندوستان میں اسی طرح سے اردو بولی جاتی ہے جس طرح ہم برسگیر کے بٹوارے سے پہلے دیکھتے تھے بلکل اس وقت بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں لیکن وہ علاقہ جس میں اردو کو بعد میں سیاسی حالات کی وجہ سے عملی طور پر قومی زبان کا درجہ ملا تہذیبی وجہ سے وہاں آج بھی ایک ظلے کی فطری زبان اردو نہیں ہے اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی اردو کی جڑ گنیات دلی اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے اور شمالی ہندوستان یعنی دلی اور اتر پردیش اور بہار اور مدھے پردیش اور راجستان اور ہریانہ اور ہمارچل لیکن وہ اردو جو بٹوارے سے پہلے سارے ہندوستان پر راج کرتی تھی اب جب ہندوستان میں جمہوریت ہے اور ترہ ترہ کی ریاستیں انیس سوبے ہیں چھے یونین ٹیلیٹریز ہیں اب ان میں جہاں جہاں اکثریت کی زبان ہوگی جو بھی زبان ہوگی تو اکثریت اسیمبلی کے لوگ جب آفیشل لینگویجز ایکٹ بنائیں گے تو اس زبان کو اس سوبے کی سرکاری زبان بنائیں گے حالات کی مار اتنی پڑی اردو پر کہ اب اردو کسی بھی سوبے میں وہ سارا بیلٹ جو اردو کا بیلٹ ہے وہ آج ہندی کا بیلٹ بھی ہے وہاں ہندی بھی بولی جاتی ہے زبان بول چال کی تو ہندوستانی ہے آپ کو بھی معلوم ہے لیکن اردو ایک اقلیت کی زبان بن گئی